کہ دہشت گردوں نے جن کا تعلق تحریک طالبان پنجاب سے بتایا جاتا ہے حملہ کر دیا اس حملے میں آج مرخہ انتیس مئی دوہزہ دس کی صبح تک آنے والی رپورٹس کے مطابق ایک سو سے زائد احمدی احباب زخمی ہوئے اور نوے سے زائد احمدی احباب نے جامع شہادت نوش کیا جن میں کئی جماعتی عددار بھی شامل تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِونَ شہدامِ مکرم امیر صاحب لاہور جناب جسٹس ریٹائر مونیر احمد صاحب جناب جنرل ریٹائر ناسر احمد صاحب نائب امیر لاہور جناب معمود احمد شاد صاحب مربی سلسلہ احمدیہ مارڑل ٹاؤن لاہور جناب اعجاز نصراللہ صاحب جناب خلیل احمد سلنگی صاحب جناب محمد اسلم بھروانہ صاحب اور ان کے صاحب زادے جناب سجال اسلم بھروانہ صاحب شیخ محمد یونس صاحب کارکن رشتہ ناتا صدر احمد یا ربوہ شامل ہیں ایمٹی لاہور کے دو کارکنان جناب کامران صاحب اور جناب آسیس صاحب اس وقت شہید ہو گئے جب وہ جان پر کھیل کر دحس گردوں کی ویڈیو بنا رہے تھے شہداء کی ناشوں کو ربوہ لائے گیا جون 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 جنازے ربوہ پہنچتے رہے دفاتر انصار اللہ پاکستان کے لون میں ان کی نماز جنازہ حضار کی جاتی ہے کاملو ساتھیوں دو گھڑی سبر سے کاملو ساتھیوں آفت ظلم تو جور ٹل جائے گی آہے جہاں سے جنازے عام قبرستان لے جائے جاتے رہے جہاں ان کی تطفیر ہے توفان کا رخ پلٹ جائے گا رت بدل جائے گی جنازے مقرم و محترم صاحب زادہ مرزا خوشید احمد صاحب ناظر اعلیٰ و امیر مقامی نے پڑھائے کاملو ساتھیوں اس وقت تک چالیس شہدہ کے جنازے پڑھائے جا چکی ہیں اور ان میں سے ارتیس شہدہ کی تطفیر ہو چکی ہیں خدا کے فضل سے تمام احمدی متحد اور خلافت احمدیہ پر غیر متزلزل ایمان رکھتے ہیں ان کے عظم جوان اور حوصل مضبوط ہیں اور اپنے امام کے اشارہ عبرو پر اپنی جانے نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں تدفین کے مناظر پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز نے لائیو نشر کیے موسیقی موسیقی